ہیلو دوستو آپ سبھے کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بھارت کا وہ رہیسے میں مندر جہاں بھول کر بھی رات کو لوگ نہیں رکھتے دنیا بر میں ایسے کئی مندر ہیں جو اپنے آپ میں کئی رہیسے سمیٹے ہوئے ہیں خاص کر بھارت میں تو ایسے رہیسے میں مندروں کی بھرمار ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے مندر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں سے سام ڈلتے ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں رات کو یہاں بھول کر بھی کوئی رکنا نہیں چاہتا اس کے پیچھے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو بھی انسان وہاں پر رات کو رکھتا ہے وہ پتھر کا بن جاتا ہے اس مندر کا نام کرادو مندر جو کہ راجستان کے بارڈ میر جلے میں ہے کرادو کو راجستان کا خجرہ ہو بھی کہا جاتا ہے دکشن بھارتے سیلی میں بنا یہ مندر اپنی اسطحابتی کلا کے لیے دنیا بھر میں پرسید ہے کہتے ہیں کہ 161 عیسیٰ پورو اس جگہ کا نام کرادو پانچ مندروں کی ایک سرنکلہ ہے جس میں سے ویشنو مندر اور شیو مندر جسے کی سومیشور مندر بھی کہا جاتا ہے وہ تھوڑے ٹھیک حالت میں ہیں جبکہ باقی کے مندر خندر میں تبدیل ہو چکے ہیں ان مندروں کا نرمان کس نے کرایا یہ ہے کوئی نہیں جانتا لیکن مندروں کی بناوٹ کو دیکھ کر یہ ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سایہ دکشن سے گجر پرتیہار ونج سگم ونج یا پھر گپت ونج کے کال میں ان کا نرمان ہوا ہوگا مانیتا ہے کہ کئی سال پہلے کرادو میں ایک صد سادو اپنے کچھ شیشیوں کے ساتھ آئے تھے ایک دن وہ اپنے شیشیوں کو وہی چھوڑ کر کہیں برمان کے لیے چلے گئے اسی بیچ ایک شیشیے کی طویعت خراب ہو گئی اس کے بعد باقی شیشیوں نے گاؤں والوں سے مدد مانگی لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی بعد میں جب صد سادو وہاں آئی تو انہوں ساری بات پتہ لگی اس پر وہ گصہ ہو گئے اور گاؤں والوں کو شراب دیا کہ سوریہ ازت ہونے کے بعد سبھی لوگ پتھر بن جائیں گے ایک مانیتہ یہ بھی ہے کہ مہیلاو نے سادووں کے شیشیوں کی مدد کی تھی اسی لئے اس سادو نے مہیلاو اسے کہا کہ وہ سام ڈالنے سے پہلے گاؤں چھوڑ کر چلی جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں لیکن مہیلا ہی نہیں مانی اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی جس کے بعد وہ بھی پتھر بن گئی مندر سے کس دور ان مہیلاو کی مورتی بھی استعافی تھی تو دوستو کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ کو یہ اسٹوری کیسے لگی اور ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد